معاشر میں جسمانی اور ذہنی معذور لوگوں کو قدرتی ماحول سے لطف اندوز کروانے کے لیے مومنٹس آف لائف پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب ریشٹر کے مقامی چرچ پر مناقض کی گئی جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے میں مرانے پارلیمنٹ، سفارتی نمائندوں اور دیگر کا کہنا تھا کہ سپیشل بچوں اور معمر افراد کو قدرتی مناظر تقریز سائے ملنے چاہیے مزید تفصیلات کے لیے اسحاق چواتری کی ریپورٹ دیکھئے برطانیہ میں سپیشل بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو قدرتی ماحول مہیا کرنے کے لیے روشٹر میں مومنٹس آف لائف کے نام سے پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ممبر پارلیمنٹ، افضل خان، کونسل جنرل، پاکستان، تارک وزیر، ترکش، کونسل جنرل، سیفی، پاکستان سے آئے انکر پرسن اقرار الہسنس میں بڑی تعداد میں سپیشل بچوں اور ان کی فیملی نے شرکت کی اس موقع پر ازارے خیال کرتے ہوئے مکرین کا کہنا تھا کہ جسمانی اور ذہنی معذور بچوں کو قدرتی مناظر سے لطف اندوز کرانے کے لیے کمیونٹی کو مل جل کر کام کرنا چاہیے جو بھی ڈسیبل ہو ان کو بھی زندگی کا پورا حق ہوتا ہے تو میں سبتا ہوں یہ بہت ہی اچھے مو ہے کہ انٹیگریٹ کیا جائے جو ایبل ہیں جو نہیں ان کو بھی تاکہ وہ زندگی کو فلی انجوئی کر سکیں اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جو میں نہ تو سپیشل کہتا ہوں نہ میں ان کو ڈیسیڈوانٹیج کیاتا ہوں ہم ڈیسیڈوانٹیج ہیں ان کے مقابلے میں کیونکہ جس طرح وہ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے کیری کرتے ہیں چیزیں کے تو یہ جو پروجیکٹ انہ نے لانچ کیا ہے اس کی بہت اہمیت ہوگی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سارے اس کا حصہ ہوں گے ہم کانٹریبوٹ کریں گے پوچش کریں گے کہ اس کا حصہ بنے اور ان بچوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو بہت ایک آم کیا پروجیکٹ بھی ہے سب کو اپنی اپنی کپیسٹی میں جس طرح سے بھی ہم سپورٹ کر سکیں ہم آواز بلند کر سکیں ان کے لیے ضرور ان کی آواز میں آواز ملائیں نزبان تقریب ماجد نظیر میر روشٹل شکیل ایمن ڈیپٹی لیڈر روشٹل کانسل علی ادالان ماجد عظیم آمر مقامی کانسلر اور دیگر نے مومنٹس آف لائف پروجیکٹ پر روشنی ڈالی مومنٹس آف لائف کا مقصد یہ ہے مومنٹس یعنی کہ جو ہماری معذور ہمارا جو معذور طبقہ ہے اور جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کے لیے ایک لمحہ کریٹ کرنا اور ان کو ساری فسیلیٹیز میں ایکول رائٹس دلوانا یہ ہمارا مقصد ہے ہم آج ہم نے مومنٹس آف لائف کی لانچ کیا ہے اور یہ جو ڈیسیبل لوگ ہیں بچے ہیں بورے ہیں بڑے ہیں ان کو کوالیٹی آف لائف دینے کے لیے یہ چیارٹی جو ہے سیٹ اپ ہم نے کیا ہے تو یہ جو ڈیسیبل بچے ہیں یہ ماں باپ کے لیے ایک امتحان ہے اور یہ رحمت ہے یہ زحمت نہیں ہے اور جو کوئی بھی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہلپ کر سکتا ہے وہ کرے بکوز سب ادھر ہی رہ جانا ہے تو یہ امید ہے کہ وہ مومنٹس آف لائف کیا ہے اور انشاءاللہ آگے سے ان کو دونگی تو انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ they are not special they are special in the way they are doing things for other people and for people like themselves پروگرام تھا بہت زبردستہ ماجید صاحب نے ارگنائز کیا تقریب میں شریک سپیشل بچوں اور کیریز کو اعلیٰ کرقدی پر سیٹیفکیٹ دیئے گئے شرکا کا کہنا تھا کہ سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں قدرتی محول سے مانور آنے کے لیے مواقع ملنے چاہیے حساق چودری دنیا نیوز روچڈل